ہیلو فرنڈز کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے تو آپ کے کام کی ایک اور خبر کے ساتھ حاجر ہوں میں یعنی آپ کا منیمیتر رجنیسکانت اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بی یور منی منیجر دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے اس من پسندہ یوٹیوب چینل کے جریعے آپ کے فنینسیل سفر کو سوہنا بنانے سے جوڑی خبروں پر لاغتار اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے پین یعنی پرمانینٹ اکاؤنٹ نمبر یعنی اصتھائی خاتہ سنکھیا نہیں لیا ہے تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے آپ کے لیے ایک نئی سیوہ شروع کی ہے جس کے جریعے آپ ترنت گھر بیٹھے ہی اور بینا کوئی پیسہ دیئے پین حاصل کر سکتے ہیں تو کیا ہے انکم ٹیکس کی یہ نئی سیوہ اور کن کے لیے ہے اور اس سیوہ کا لاغ کیسے اٹھائیں ان سب باتوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سیوہ کیا ہے اور کس کے لیے ہے یہ نئی سیوہ تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے 29 جون 2018 کو انسٹائنٹ ای پین سیوہ کے شروعات کی یہ سیوہ سیمیت سمیہ کے لیے ہے اس کے جریعے گھر بیٹھے بینا کسی بھاگ دوڑ کے فری میں پین یعنی پرمانینٹ ایکاؤنٹ نمبر یعنی اصتھائی خاتہ سنکھیا آپ پا سکتے ہیں ای پین سیوہ کے بل نیوازی بیقتگت انکم ٹیکس پیرس کے لیے ہے فرم، ٹرسٹ، کمپنی یا ہندو اویوہجت پریوار ہیو ایف کے لیے نہیں ہے اس کا لاب پہلے او پہلے پاؤ کے آدھار پر ملے گا جن کے پاس پہلے سے پین ہے ان کے لیے یہ سبیدھا نہیں ہے مطلب ان کو یہ سیوہ نہیں ملے گی یہ سبیدھا ان کے لیے ہے جن کے پاس آدھار نمبر ہے اور ان کا آدھار نمبر ان کے سکریے موبائل نمبر سے جڑا ہوا ہے مطلب اگر آپ کے پاس آدھار نمبر ہوگا تبھی آپ کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ انسٹائنٹ ای پین سبیدھا کا لاب دے گا آپ کو بتا دوں کہ جولائی تک کل 122 کروڑ لوگوں کا آدھار بن چکا ہے وہی مارس 2018 تک کےول 33 کروڑ پین کارڈ ہی جاری کیے گئے ہیں یعنی پین کارڈ ابھی بہت سارے لوگوں کو بنوانا باقی ہے تو جن کے پاس پین کارڈ نہیں ہے ان کے لیے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی نئی سیوہ اس ٹینٹ ای پین کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے چلی ہم آگے بڑھتے ہیں انسٹائنٹ ای پین سیوہ کے لیے سارے جروری دستاویج آن لائن جمع کرنا ہے اس لیے پین آویدہ کو کوئی بھی دستاویج ڈاک سے یا کوریر سے بھیجنے یا خود سے جا کر جمع کرنے کی جرورت نہیں ہے مانگے گئے سارے دستاویج کو اسکین کر کے اپلوڈ کرنا ہے اس پین کا استعمال پہچان پتر، آواسی پرمان پتر، جنم تیتھی کے پرمان پتر کے لیے کر سکتے ہیں جیسے کی ابھی پین کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کو بتا دو کہ انکم ٹیکس دوارہ پین جاری کیا جاتا ہے جس کا استعمال پیسوں کے لیندین کے لیے کیا جاتا ہے پہچان پتر کے روپ میں کیا جاتا ہے جنم تیتھی کے پرمان پتر کے روپ میں کیا جاتا ہے اب ہے کہ instant ePen کا لاب کیسے لینا ہے مطلب ePen کیسے بنوانا ہے تو اس کی پوری پرکریہ ہم آپ کو باری باری سے بتا دے رہے ہیں آپ جرور اس کا لاب اٹھائیں ePen سیوا کا لاب تب ہی ملے گا جب آپ کا آدھار نمبر آپ کے active mobile نمبر سے جڑا ہوگا آدھار OTP یعنی one time passport پانے کے لیے یہ جروری ہے آپ کے آدھار میں دی گئی جانکاری کے آدھار پر آپ کا ePen تیار ہوگا اس لیے آپ چیک کر لیں کہ آپ کے آدھار میں سب کچھ سہی سہی اور updated تو ہے نا اگر کچھ گلتیاں ہوں گی تو پین میں بھی وہی گلتیاں آ جائیں گے تو دھیان رکھیں کہ آپ اپنے آدھار میں دیکھ لیں کہ آپ کے آدھار میں دی گئی ساری جانکاری سہی سہی تو ہے اب اتنا سا کچھ کرنے کے بعد آپ انکم ٹیکس کی ای فائلنگ ویب سائٹ www.incometaxindiaefiling.gov.in پر جائیں ویب سائٹ کے ہوم پیج پر بائیں طرف لال رنگ میں instant e-pan new کا وکلپ دیکھے گا اس پر کلک کریں instant e-pan new پر کلک کرتے ہی ویب سائٹ پر نیا پیج کھل جائے گا نیا پیج سب سے پہلے کچھ مہتپون جانکاری اور e-pan حاصل کرنے کی سرطے دی گئی ہے پھر نیچے میں e-pan کے آبیدن کے لیے apply instant e-pan vehicle پر کلک کریں اور پھر check instant e-pan status پر کلک کریں apply instant e-pan پر کلک کرتے ہی ایک اور نیا پیج کھلے گا اس میں e-pan کا آبیدن فارم رہے گا اور اس فارم کو کیسے بھرنا ہے کیا کیا بھرنا ہے ان سب کے بارے میں guidelines دی ہوئی رہے گی آبیدن فارم میں آپ کو اپنا پہلا نام middle نام اور آخری نام یعنی سرنم لکھنا ہے ٹھیک اسی طرح جیسا کہ آپ کے آدھار میں لکھا ہوا ہے پھر آپ کو اپنا پورا نام لکھنا ہے جیسا کہ آدھار میں لکھا ہوا ہے جنمتی تھی link آدھار نمبر کی جانکاری دینی ہے پھر آپ نے جو جانکاریاں دی ہیں اس کے بارے میں آپ کو سہمتی جتانی ہوگی یہاں آپ کے آدھار ڈاٹابیس کے جریے e-kyc ہوگی آدھار o-t-p کے جریے e-kyc پوری ہو جانے کے بعد آپ کے e-pan کو جاری کرنے کی پرکریہ شروع ہو جائے گی e-pan کے لیے apply کرتے سمائے form بھرنے کے علاوہ آپ کو ایک سفید کاغج پر اپنا ہستاکچر کر کے اسے upload کرنا پڑے گا ہستاکچر upload کرتے وقت خیال رکھیں کہ آپ کے ڈیجیٹل ہستاکچر کا resolution 200 dpi ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ رنگین ہونا چاہیے اور jpeg file میں ہونا چاہیے اس کا تم سائج 10 کے بھی ہونا چاہیے جبکہ dimension 2-4.5 cm ہونا چاہیے کیبل ہستاکچر اسکین ہونا چاہیے ہستاکچر کے آس پاس کا جو جگہ راتی ہے نا وہ اسکین نہیں ہونا چاہیے لے تو ہو سکتا ہے آپ کو accept نہ لے epan application فائل کرنے کے بعد 15 انکوں کا ایک acknowledgement نمبر آپ کے موبائل نمبر یا پھر فور میں درج ایمیل آئی ڈی پر آئے گا ایک بار سفلتہ پروک epan ملنے کے بعد آپ کو اس کی سوچنا sms یا ایمیل کے جریعے دی جائے گی جس کے بعد آپ e-filing portal پر جا کر اسے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے check instant epan status پر کلک کریں اور اس میں 15 انکوں کا acknowledgement نمبر ڈال کر submit button دبائیں اور پھر epan کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو ہو گیا آپ کا کام چھٹکیوں میں تو دوستو کافی آسان ہے اگر آپ کے پاس pen نمبر نہیں ہے تو آپ جلدی سے income tax department کے اس نئی سوہ instant epan کا لاب اٹھائیں اور اپنا pen نمبر حاصل کریں تو دوستو be your money manager میں آج اتنا ہی لیکن اپنے financial سفر کو سوہانا بنانے کے لیے دیکھتے رہے اپنا youtube channel be your money manager اور پڑھتے رہے ہندی financial blog be your money manager dot blog spot ڈاٹ کوم اور ہاں اپنے اس youtube channel کو like کرنا subscribe کرنا share کرنا سجھاؤ دینا سوال پوچھنا مت بھولیے گا تو دوستو آپ کا اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے دھنیواد نمفکار